ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے ویسے تو جو دعائیں وضائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے سپیسیفی کسی ایک کو اجازت دینا ضروری کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جو جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی وہ میرے جو وضائف کر سکتے ہیں اگر اسیم ان کا مسئلہ ہے تو بلکل کر سکتے ہیں دروشیف کے حوالے سے اس میں تو آپ تمام ناظرین نوٹ کر لیں کہ میرا خیال نہیں کہ کوئی وضائفہ ایسا ہو جہاں دروشیف نہ ہوتا ہو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ دروشیف اول آخر ضرور ہوتا ہے عام طور پر گیارہ دفعہ دروشیف بتایا جاتا ہے اگر کبھی نہ بتایا ہو تو آپ دروشیف ضرور شامل کریں اور اگر بعض ایسے وضائف ہوتے جس میں دروشیف نہیں پڑھنا ہوتا تو وہاں تصریح کر دی جاتی ہے کہ اول آخر دروشیف نہیں ہے بس وقت بعض دشمنوں کے لئے پڑھا جاتا ہے اور غیز و غزب کے لئے پڑھا جاتا ہے بعض وضائف ایسے ہیں کوئی کڑوی چیز موں میں رکھی پڑھی جاتی ہے اور دروشیف تو رحمت العالمین کا تذکرہ ہے تو وہاں غزب میں رحمت کو کیوں ملائیں اس لئے وہاں مشایخ سلسلہ کہتا ہے دروشیف نہ پڑھیں یہ غیز و غزب کے ساتھ آپ یہ ورد کریں تاکہ اللہ کا غزب اس دشمن پر ٹوٹے تو وہ خاص تو اس کی تصریح کر دیتے ہیں لیکن عام طور پر اگر میں نہ بتاؤں تو پھر آپ انڈرسٹوٹ سمجھ کے دروشیف لازمی شامل کریں کیونکہ دروشیف کی برکت سے تو وظیفہ آپ کا قبول ہونا ہے اور اللہ کیاں جو شرف قبول نصیب ہوگا تو دروشیف جائے آپ بالکل اس میں پڑھیں پینے کی چیز میں پھونگ نہ مارنا پینے کی چیز میں پھونگ نہ ماریں حوالہ عبودہ شریف سننے دنبر اچھا یہ پھونگ سے ایک اور مسئلہ سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے پانی پہ دم کرنا وہ دم کرنے میں پھونگ مارنا نہیں ہوتا وہ اس کے اندر تھتکار نہ ہوتا ہے یہ یاد رکھیں بہت سے لوگ یہ شبے میں پڑھ جاتے ہیں کہ پھونگ مارنے سے منع کی ہے مکروح ہے اور یہ ساپ پانی پھونگ پہ دم کر کے پھونگ مار رہے ہیں اس میں تو وہ پھونگ نہیں ہوتی وہ تھتکار نہ ہوتا ہے وہ پڑھنے کے بعد یہ کرتا ہے تھتکارنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے پڑھا پڑھنے کی برکت جو اس کے موں اور لواب کے اندر پیدا ہوئی وہ تھتکارتا ہے تو ایک دو قطر لواب کے اس پانی کے اندر مکس ہوتے ہیں وہ باعث سے برکت ہو جاتا ہے پانی اب وہ پانی مریض کو پیلا جاتا ہے تو گویا کہ وہ باعث سے شفا بڑھ جاتا ہے تو اس کو تھتکار نہ کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس طرح پینے کی چیز کیوں یہ تھتکار کے جو ہے دیا کرتے تھے اور اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ اس وہ مدینہ کی بچیاں جو ہے وہ مسجد نبی کے سامنے پیالوں کو ٹوروں میں پانی لے کے کھڑی ہو جاتی تھی نمازی گزر کے اس میں تھتکار تھے برکت کے لیے تو اس کو استعمال کرتی تھی اس لئے فرمایا ہے تو لیکن پھونگ مارنا یہ پھونگ مارنا جو ہے یہ بلا وجہ ہے کیونکہ اس کے اندر تو پڑھنے کا اور ذکر کا کوئی اثر نہیں ہے یہ جو ہے شاہدہ پنجوانی کہتے ہیں میری بیٹی تیرہ سال کی ہے اس کا وزن صرف پچیس کیجی ہے بہت کم کھاتی ہے بھوک بھی کم لگتی ہے کوئی وظیفہ بتا دیں اس کے لئے یا رحیم اللہ کا نام ہے یا رحیم لیکن اس کے لئے باقی دو نام ملال ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ اس طریقے سے آپ نے بارہ مردبہ پڑھنا ہے ٹویلو ٹائم یہ پڑھ کے آپ نے تھوڑتے شہد پہ دم کرنا ہے آدھی چمہ ٹی سپون کی لے کے اس پہ دم کر کے اس کو چٹا دیں یا جو بھی چیز شوق سے وہ کھاتی ہے کوکیز ہیں ایسی چیز کوئی چیز ہے اس کے اوپر یہ دم کر کے اس کو دے دیا کریں تو یہ اللہ یا رحمان یا رحیم اور یہ جو ہے اکیس دن کر لیں پبندی سے بہت مجرب ان کی بھوک کھل جائے گی اور کھانے پینے لگیں گے اور صحت بھی اچھی ہو جائے گی حضرت یہاں پہ صرف آپ سے یہ سوال کروں گا کہ بہت سے لوگ وظائف پڑھتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ جیسے وظیفہ ختم ہوا ویسے معاملہ اکتم ٹھیک ہو جانا چاہیے تو کیا ایسا ہی ہونا چاہیے یا سبر کریں اور انتظار کریں یہ اچھا سوال ہے دونوں صرف تو ہو سکتی ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وظیفہ شروع کیا ہو فوری اللہ کی طرف سے چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور بعض دفعہ یہ ہے کہ پورا کر لیا کرنے کے بعد پہ کچھ دن انتظار کرنا چاہیے کم از کم تین دن انتظار کرنا چاہیے تین دن نہیں تو نو دن تک انتظار کرنا چاہیے تو کوئی طاقتت جو ہے وہ تو ٹوئنٹی ون ڈیز تک لکھا ہے اکیس دن تک انتظار کریں کہ اس کا یہ چیزیں ظاہر ہوں کیونکہ اصل میں وظائف میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم وظیفہ پڑھتے ہیں تو خود ہماری روح میں کسافتیں اتنی ہیں گندگیاں کہ وہ وظیفہ جو اللہ کا کلام سب سے پہلے تو ہماری کسافتیں صاف کرتا ہے جب کسافتیں صاف ہو جاتی ہیں اب جب وہ وظیفہ پڑھتا رہتا ہے انسان اب وہ جو شفاف روح کے اوپر اب اس کے انوارات ظاہر ہونے لگتے ہیں ایسے جیسے کپڑا میلہ ہے اس کو دھوتے ہیں تو پہل تو میل نکل نکلتا ہے اس کے بعد وہ چمکتا ہے اب چمکے کا دھلے کا سوکے کا اب اتر چھڑکتے ہیں اس میں لوگ بعض دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں ہم نے یہ پڑھ رہے کچھ ہو نہیں رہا ہو نہیں رہا وہ اندر کی کسافت ہزمیں دھل رہی ہے وہ شفاف ہو گئی اب اس کے بعد وہ اس کے انوارات ظاہر ہوں گے تو بعض لوگوں کے کسافت زیادہ ہوتی ہے اکتالیس دن میں کسافت ہی نہیں دھلتی تو ان کو کہنا پڑتے ہیں اکتالیس دن اور کر لو تاکہ کسافت تو دھلے جب وہ دھلی اب اللہ کے انوارات آئیں گے اور وہ میں نے جیسے بتایا کہ جس کا مفرد عدد ہوتا ہے عدد اس کے حساب سے اگر جیسے آج یا قویو قویو کا آٹھ تھا مفرد اب آٹھ دن کے اندر وہ اب ظاہر ہونا چاہیے اس کا نتیجہ نہیں تو اگلے آٹھ دن تو وہ آٹھ دن کے ساتھ مثلا تو یہ ہوتا ہے تو اسے انتظار کرنا چاہیے بس اس کو ریپیٹ کرے بس وقت انتظار کرے ٹوئنٹی ون ڈیز تک کم سے کم تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ ظاہر ہو جاتا ہے بہت بہت شکریہ دنیا کے مسائل ہیں ہم لوگوں کے مسائل ہیں یہ اور لوگوں کو گھر بیٹھے اپنے لیونگ روم میں اپنے بیڈروم میں ٹی وی کے اوپر فون کے اوپر یہ مسائل کا حل یوں مل جاتا ہے اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں زندگی دے اور صحت دے اور تندرسی دے اور ایسے ہی رکھے ہم میشہ